شخصیت کو آباز دیتا چلوں جن کو کسی بھی تاروخ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اردو کے یقین ہیں اور ہندی کے وشواس ہیں آباز دیتا ہوں اپنے عزیز دوست بہترین سنچالک جوان دلوں کی دھڑکن دھڑکی کو بیچین کرنے والے آشکوں کو پاگل کرنے والے شاعر کمی سنچالک ڈاکٹر کمار وشواس کا میں نے پورے یقین پورے کانفیڈنس پورے وشواس کے ساتھ میں نے کہا کہ ہم کمارے وشواس کو بھیج رہے ہیں انشاءاللہ اگر وہ نظامت کر دے گا تو پوری دنیا کے اردو والے یہ مانیں گے کہ ہاں وہ دنیا کا سب سے اچھا رہا تھا تو میں ان کا استقبال اس شیر سے کرتا ہوں کہ پرشتے آ کے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں وہ بچے ریل کے ڈپو میں جو چھاڑو لگاتے ہیں اندھیری رات میں اکثر سنہری مشعلیں دیکھ کر پرندوں کی مصیبت تا پتا جبنو لگاتے ہیں بردارش کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے محبوب ناظر میں مشاہرہ کبھی سمیلن کے سنچالک ڈاکٹر کمار بہت بہت شفیہ آدھنی ہے منورانا صاحب مجھے ہر کبھی سمیلن مشاہرے میں جو آپ نے یوٹیوب میں سنا ہوگا وہ کافی کام کرنا پڑتا ہے کافی جملے کافی ساری بات چیز سنانی پڑتی ہے لیکن یہاں سب سے کام کم ہوتا ہے اس لیے کم ہوتا ہے کیونکہ یہ شائری زیادہ ہوتی ہے یا شیر بڑے ہوتے ہیں یا لوگ بڑے ہوتے ہیں جن کو صرف آپ کو آواز دینی ہوتی ہے پکارنا ہوتا ہے آپ کی عورت سے تو میں آپ کا کام کرنے کے لیے یہاں پر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو خاموشی پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں پر ہے وہ اب ٹوٹے گی اور پورے ہال میں تعلیوں کا ایک سیلاب دکھائی دے گا آپ کی عورت سے آگے سے پیچھے تک ایک بار زوردار تعلیاں آپ کی عورت سے دکھائی دیں گے کہ آپ یہاں پہنچنے والے ہیں یہ شائری کرنا تو بہت آسان ہے لیکن شائری جینا بہت کٹھن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو زندگی میں اتارنا بہت کٹھن ہے میرا محبوب شائر ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں جوان ایلیا مجھے وہ اچھانا کی یاد آیا کہ کتنے عیش لاتے ہوں گے کتنے عیش لاتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے اور یار سنو کچھ حال سناؤ اس کی قیامت ماں ہوں گے یار سنو کچھ حال سناؤ اس کی قیامت ماں ہوں گے اجی وہ جو سمٹتے ہوں گے وہ تو مر جاتے ہوں گے ہمارے ایک دوست میں دکشت دنگوری ان کا شیر ہے کہ شیر اچھا برا نہیں ہوتا شیر اچھا برا نہیں ہوتا یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا خوش اتنا دینی اور ڈرپوک آدمی ہے کہ شادی کرنے جاتا تو دھائیسو آدمی لے کے جاتا اگلی کے گھر اور وہ اکیلی نکلتی اور دندناتی اس کے گھر میں گز جاتے کہ آگئی ہوں بتا گیا میں کئی بڑے لوگوں کی نیچائی سے واقف ہوں میں کئی بڑے لوگوں کی نیچائی سے واقف ہوں بہت مشکل ہے دنیا میں بڑے ہو کر بڑا ہوں ہمارے دوست ہیں اشوک سائل ان کا ایک شیر ہے کہ کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک اب دیکھئے گا آپ اگلا مصرہ کیا لگایا اس شیر نے کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک چاند نکلے تو جرہا اس کی تلاشی لے گا مجھے ایک استعاد شیر کا ایک شیر یاد آیا ہے کہ دی موزن نے ازاں دی موزن نے ازاں وصل کی شب پچھلے پہر آپ سیچویشن دیکھئے کہ دی موزن نے ازاں وصل کی شب پچھلے پہر خائے کھمبخت کو کس وقت خدایا کیا کاشی کیا اونسر مگھر رام ہردے وصل ہو رہا جو کاشی تن تجہ کمیرہ رامے کون نے ہی رہا تیرا کیا ہے احسان مرمے کا لیکن ہندوستان بڑا زبردست دیش ہے وہاں کی راجنیتی پر کبیتہ صدا لکھی جاتی ہے ہمارے ویشنوڑا ات سب کا ماحول لتا ہے دس سال ایسے پردان منطری سے بولتے ہی نہیں تھے اور اب ایک ایسا آگیا جو چھپی نہیں ہو رہا ہے میرے ایک شہر کے کبھی جکپاز زنگ سروج نے لکھا کہ دیکھ پال کی جس دلہن کی محسوس کریے آپ کہ دیکھ پال کی جس دلہن کی بہک گیا ہر ایک براتی دیکھ پال کی جس دلہن کی بہک گیا ہر ایک براتی جس کے دوار اٹھے گا گھونگٹ جانے اس پر کیا بیتے گی جس کے دوار اب اگلی پنگتی تو آپ نے کبھی سوچی نہ ہوگی مجھے تو آج تک نہیں ملی اتنی خوبصورت پنگتی آپ تو ملے تو مجھے بھیجیے فیس بک پہ بھیجیے میل کریے گا کہ دیکھ پال کی جس دلہن کی بہک گیا ہر ایک براتی جس کے دوار اٹھے گا گھونگٹ جانے اس پر کیا بیتے گی اور ایک روز سپنے میں چھو کر جو ہر روز چھوا جائے گا اس پاگل پر کیا بیتے گی جانے اعلیہ کے چار لینے یاد آگئے کہ شرم وحشت جھجک پریشانی شرم وحشت جھجک پریشانی نازتے کام کیوں نہیں لیتی یہ وہ مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتے ڈلی کا ایک شاعر ہے چراک اس نے بہت اچھا شیئر کہا اے غزل تیرے عدب کی مثال دیتا ہوں تو توایقوں کے لبوں پہ بھی بے عدب نہ ہو روز خالی ہاتھ جب بھر لوٹ کر جاتا ہوں میں مصدرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے عزازت تو ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں دے گا یہ خاص طور سے کمار وحشت سنے اور لینے کے لیے شیدین کو پھیج کر آؤں سر قلم ہوں گے کر یہاں ان کے جن کے پہوں میں زبان باقی ہے مجھے یاد ہے کہ بشت جالے کی کوپی چیک ہو رہی تھی تو میں ایک بار سنڈر ریولیشن میں پہنچ گیا بی اے فسٹیر کا اردو کا پڑچا کچھ پروفیسر چیک کر آ رہے تھے تو اس میں پرائیویٹ کی سٹڈنٹ ایک لڑکی سے پوچھا تھا لڑکی نے سوال لکھا تھا پرائیویٹ کی بچے تھی گزل کیا ہوتی ہے تو بیچاری نقل مقل سے پاس ہو کے بارگن کے بعد آئی کیونکہ نے لکھا گزل وہ گانہ ہوتا ہے جسے بدماش لڑکے خراب لڑکیوں کو دیکھ کر گاتے ہیں تو کئی بار جب میں رات بھائی کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اس بچی کو یقین کرنے کا مان ہوتا ہے اردو جس کے بارے میں استاد نے کہا کہ کہتے ہیں جسے اردو ہم ہی جانتے ہیں سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے دھوم میں رکھ کر شکر نہیں ہے جاتا حضرات آخری ایک چار پہ شیروں سن لیجے غزل کہاں میں نے ڈال دی لوگوں کا دھیان اس پر ہے کہ نکال کہاں سے رہے حضرات بیرال میں جہاں سے بھی نکال نہیں لیکن ہے بڑی کاراں دنیا میں سراغے رہے دنیا نہیں ملتا احمد مستقر کشیر ہے کہ دنیا میں سراغے رہے دنیا نہیں ملتا دریا میں اتر جاؤ تو دریا نہیں جہاں گوجے تھے خوشیوں کے ترانے گوگل کا سرچ انجن دنیا میں سب کچھ جھونڈ سکتا ہے لیکن ملدے اور مسجد کے باہر وہے جھوتے نہیں ڈalon سکتا کہ جہاں جہاں گوجے تھے خوشیوں کے ترانے مقدر دیکھئے روئے وہیں پر جہاں گوجے تھے خوشیوں کے ترانے مقدر دیکھئے روئے وہیں تک ہوئے مسجد سے گم جھوتے ہمارے جہاں پہ پائے تھے خوئے وہیں پر شرط جوشی بڑے بینگکار تھے انہوں نے ایک لائن کہی آس تک لوگتند میں یوں ہی کھڑی ہوئی ہے لائن آپ اس لائن کو جس طالیہ سے سنیں گے میں سمجھ جاؤں گا بینگکہ ہمارے دور کے سب سے بہتر کبھی کو سننے کے لئے تیار ہیں شرط جوشی نے کہا کہ بھارت سرکار پرگتی کے لیے ٹھوس ہی قدم اٹھاتی ہے پرگتی کے لیے اتنے ٹھوس ہوتے ہیں اتنے ٹھوس ہوتے کہ اٹھی نہیں پاتے جب بھی آپ اتحاس کی کلاس پڑھنے گئے ہسٹری کی کلاس میں چاہے آپ قوانمنٹ میں پڑھے چاہے کسی سرکاری سکول میں پڑھے آپ کو ٹیچر نے بتایا بابر کہتا تھا اکبر کہتا تھا سکندر کہتا تھا لیکن جب آپ عدب کی کلاس میں گئے ہندی اور اردو کی کلاس میں گئے تو آپ کے استاد نے کہا میر کہتا ہے سور کہتا ہے کبیر کہتا ہے کبیر کہتا ہے